جی ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں فیصلہ باد کچیری بزار وکیلہ والی گلی میں اور ہمارے ساتھ ہیں نصیر یوسف وورا صاحب جو کہ پریزیڈنٹ او کلات بورڈ و اتحاد گروپ کے صدر ہیں پاکستان کے صدر ہیں اور آئین سے بات چیت کرتے ہیں آج کل جو کاروباری حالات ہیں ان پر بھی بات ہوگی یہ کیسے اس شعبے میں آئے کپڑے کا بزنس ہے ماشاءاللہ بڑا ان کا نام ہے ایک سماجی کارکن بھی ہے جہاں جہاں بھی کوئی چیریٹر کے کام ہوتے ہیں وہاں وہاں نصیر یوسف وورا صاحب فیصلہ باد کی جانی مانی شخصیت فیصلہ باد کا مان جی اسلام علیکم صاحب جی والیکم سلام علیکم صاحب سر آپ کچھ بتائیں گے کس طرح آپ اس شعبے میں آئے ہیں یہ عرصہ تقریباً تیس سے پینتیس سال جب تعلیم مکمل کی پھر میں اس کے بعد شعبے میں آگئے ہوں کپڑے کے خاندانی کاروبار تھا کہ بس اس سے نہیں ہمارے وہ جتنے بھی ہیں وہ سب خاندانی کام بھی اس میں لے وہ سارے اس میں منسلک تھے میرے بڑے بھائی جو آجی نواز وہ تو پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے اللہ آج نواز بورا صاحب وہ بھی ان کا یان کا کام تھا تو اس نے میرے چھوٹے بھائی کھریچی میں ان کا بھی یان کا کام تھا کپڑے کا کام تھا آپ کا جو سوٹوں کا کام ہے بلک کا ہول سیل کا کس طرح تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا کہ کیا کیا کام یہ ہمارا وہ تقریباً ہول سیل کا ہی کام ہے کمیشن میں کام ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے نا مرکیٹ میں وہ زیادہ وہ جو نا ادھر کیوں یہ جو یہ ابھی اس ٹیم یہ چار پانچ سات گلی وکیلوں والے میں جتنے بھی پرنٹوں والے ہیں وہ ڈینگو والے ہیں ان کے آفیس بھی ادھر ہے وہ تقریباً سارا جو ہے پورے شہر کا جو سب کے دفتر بھی ادھر ہے کام بھی ان کے ادھر ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے کاروباری صورتحال اب کس طرح فیصل آباد تو فیصل آباد کو مانچسٹر کہتے ہیں کپڑے کا گھر ہے تو آج کل کیا حالات ہیں فیصل آباد کی جی میڈا پتہ کیا حالات تو یہ ہے اس میرے کا اپنی پوری لائف میں پوری لائف میں ایسا بران نہیں دیکھا یہ دیکھیں ساری مرکیڈ بھی رانے مرکیڈ ٹوٹل بھی ران پڑی ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں جن کے پاس دس دس بلازم تھے انہوں نے ایک ایک کر دی ہے یہ کوئی ایسا کوئی نہ ان سے کوئی حکومت سے کوئی پالیسی بن رہی ہے انڈسٹری ہماری ٹوٹل بند ہوکے چکی ہے تقریباً دس پرسنٹ انڈسٹری چل رہی ہے ملے بند ہیں جو دمین پورے تقریباً دنیا میں اتنا ایکسپورٹ کا کام تھا ایسے ایسے ادارے بند ہو گئے ہیں جو کبھی جب سے بنے ہیں جو کلائش ہے اور کتنے گروپ پیسے ہیں جو ایک تاکہ کلائش کا تقریباً پینتیس دار ان کا بلازم ہے وہ کبھی زندگی میں انہوں نے بند نہیں کیا بھی وہ بھی بند ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کا ہے جو تقریباً لاکھوں کے حساب سے مزدور جو بیکار ہو گئے ہیں بالکل یہ تو ایسے محسوس ہو رہے یہ یہی علاق رہے تو یہ تقریباً مہینہ بھی اور ایسا گزرا یہ کونٹیزی یہاں پہ شروع ہو جانی ہے سر آپ اس بہران کا جو کس کو ٹھہراتے ہیں کس وجہ سے یہ بہران پیدا ہوا ہے یہ بہران میں میں نے پاس ہے کہ بہران بہران ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہیں پہلے جب خانزاب کی حکومت تھی تو اس میں پیک پہ کاروبار تھا حتی کہ اس میں دو سال تقریباً کرونا بھی آیا اس کے باوجود جو اللہ کی بربانی سے سارے کاروباری جیتنے بھی لوگ تھے ملے بھی چاہ رہی تھی سارا کچھ ہر چیز جو ہے نا ایسے پیک پہ جا رہی تھی حتی کہ آپ کو پورے پاکستان پوری دنیا میں کوورٹ کے جو دنوں میں اتنی اتنی آرمی جو طاقتیں تھے وہ بھی تباہ ہو گئی تو پاکستان یہ ہماری جو جو خاص طور پہ میں اس کا سارا کریڈٹ جو دیتا ہوں وہ پاک آرمی کو دیتا ہوں جن کے وہ صحابر منصوبے انہوں نے بنا کے ہر چیز جو ہے ہر چیز تقریباً کاروبار بھی کھولا رہا کچھ عرصہ انہوں نے بند بھی کیا پھر یہ ہوا پوری دنیا کے ہماری جو ہے نا اکانوی ایک مثال بن گئی تھی ہمارا اتنا وہ تقریباً جتنے بھی بنگلہ دیش کے جتنے بھی ایڈرٹیں ایکسپورٹ کے وہ سب ہمارے ہمیں ملے پاکستان کو جب سے یہ اگومت آئی ہے بدکسمی سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ٹوٹل ون ٹو آل مہگائی اتنی اخیر ہو گیا کبھی زدگی میں نہیں دیکھی ہمیں تو یہ ہے ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں ہم صرف عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تاجر ورادے کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام آباد بھی جب بھی ڈرڈ لاغ پیدا ہوا ہے ہم نے کوشش کی ہے بھئی حکومت اور جو عوام میں نہ کوئی ایسے معذرائی نہ ہو تو ہم چیمبر کے پاہم پہ بھی جیدر بھی گئے ہیں تو پیچھے کیا ہوا تھا کہ یہ حکومت یہ کی ٹی آئی کی تھی آئی ڈی کارڈ کا پورا ملک بل کو ہر چیز ڈرڈ لاغ تھا تو الحمدللہ اللہ صبح الحمدللہ اسلام آباد گئے میں وہاں سے اس ٹیم تب وزیراعظم ماؤس سے اٹھا نہیں ہو جب تک نوٹیفکیشن جاری نہیں کی اب یہ یہ ختم کرو اس کے بعد انڈسٹری ہماری سارے چل گئی ابھی تو یہ بلکل لوگ ڈیفارٹ کر رہے ہیں لوگ بلکل اپنا جو ہے بجلی کے بل اتنے ہو گئے ہیں لوگ اپنی زیور تک بیج کے ہو بجلی کے بل دے رہے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے دوبارہ سے اس کا حل یہ ایک ہی ہے ایران والا حل ہے جو بھی نا امام خمینی صاحب نے کیا تھا نا یہ ادھر کریں تقریباً خواہ تاجر ہو خواہ کوئی بھی ہو بیروکریٹس ہو کوئی بھی ہو جو یہ ملک کا غدار ہے نا اس کو سرعام فاسی لگائے یہ پھر ملک ٹھیک ہوگا ادربائی نہیں ہوگا تاجر ہے جو بھی دیکھیں ہماری مائے بینیں لینے لگی ہوئی ہیں صبح صبح کیا کیا پوزیشن ہے آٹیک دو سو تین سا ابھی پانچ سو پلس کر گیا ہے ڈالر غیب ہے سارا یہ دیکھیں وہ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں دکانیں چھوڑ کے جو رینٹ پہ لئی ہوئی تھی وہ بھاگ رہے ہیں سب یہ تو کھونٹے تھی ابھی یہ تو ابھی یہ چل رہا ہے نا یہ تو ایسے ہونا ہے بھئی جب لوگوں نے جب بکے ہونا دیکھتی ہیں دیکھیں آپ بڑھ گئی ہیں لوگوں نے وہ گاڑی کوئی بھی گاڑی پہ دیکھا انہوں نے شوٹ کر دینا انہوں نے ہر چیز چھین لینی ہے چھین رہے ہیں آپ ایس ایک کومن مین ایک بزنس مین کے ساتھ ساتھ ایک عام لوگوں کی بات آپ نے کی ہے تو آپ نے تو کہا کہ ایک خمینی والا صاحب ہونا چاہیے وہ تو سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ جو اکرپشن سے پاک ہو لیکن عام جمہوریت میں آپ اس کو کیسے دیکھئے ہیں الیکشن ہونے چاہیے یا کیا اس میں قریب ترین جو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں میڈم پتہ کیا یہ ہمارا ملک جو ہے نا جمہوریت کی قابل ہی نہیں ہے پتہ کیا یہ سب لوگ انہوں نے عام کو بے بکو بنایا ہوا ہے سب نے یہ سب لوگ اکٹھے ہیں بالکل اکٹھے ہیں یہ ابھی دیکھیں کسی کو بھی کسی کو بھی آپ دیکھیں وہ ہر پارٹی میں کسی کا ایک بھائی کسی پارٹی میں کسی ایک کا کسی بھائی میں سب انجوائی کر رہے ہیں عام کا کوئی در رکھنے والا نہیں ہے تو یہ یہ جو دیکھیں ابھی ملک ہمارا دیوالیاں تقریباً ہو چکا ہے یہ ڈکلیئر نہیں کر رہے جو اس ٹیم ڈالر کی پوزیشن ہے جو کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے امپورٹ ہماری باندھ ہے لوگ وہ ساری جو کنٹینر آزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں وہ اتر وہ ان کو ریلیز ہی نہیں کر رہے ڈیپرے لوگوں کو پڑھ رہے ہیں امپورٹ کا وہ مسئلہ ہے کوئی چیز جو ہے نا بلکل کسی کوئی آدمی خوش نہیں ہے کہاں خوش وہ ہے جس کے سب جو احساسے باہر ہیں ڈالر انہوں نے ان کے باہر ہے ہر چیز ان کے باہر ہے وہ لوگ خوش ہیں بغایہ جو ادھر ہیں وہ سب وہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں ایک چیز بند کرتے ہیں وہ ایسے گزارہ کرتے ہیں اگلے دن جب نیکسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اور جو ہے نا کوئی نہ کوئی یہ ابھی جو آئی ایم 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 سے آئی ایم 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 سے یہ مہدہ کرنے والے ہیں یہ تو دنیا مر جانا ہے دنیا نے تو اس کی لاشے نکلنی ہیں اسی ریپائی کون یونٹ کرے گا یہ ڈالر ہے ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے یہ تھے نصیر یوسف اپنا ورہ صاحب جو کہ بزنس مین ہیں اور صدر بھی ہیں کلاہت مارکیٹ کے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کا کیا حال ہے اور ایک عام انسان جو ایک مزہور ہوگا وہ اس ٹائم کیسے غربت کی چکی میں اور مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے پورا بزار جو فیصلہ باد کا جو وکیلہ والی گلی وہ پرونک بزار ہے لیکن اس ٹائم آپ کو یہاں پہ اکا دکا لوگ نظر آئیں گے راستہ صاف ہے جو مرضی چلا جائے جو مرضی آ جائے کسی دکان پہ آپ کو کسٹمر نظر نہیں آئے گا یہ فکریہ لمحہ لمحہ ہے کہ حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زد چھوڑے اور عام آدمی کے لیے سوچے عام انسان کے لیے جو سوچے یہ ملک ہے تو آپ کی کرسی بھی ہے اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی نسرین مخاری کو اعتبار نیو سے اجازت دی دیئے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی